اور اب بات کرکٹ ورلڈ کپ کی جس کا آج سے آگاز ہو گیا پہلے ہی مقابلے میں نیوزیلینڈ نے پورو چیمپئن انگلینڈ کو ہر آ کر چار سال پہلے دوزار انیس کے فائنل کی ہار کا بطلہ لے دیا نیوزیلینڈ نے ٹاؤس جیت کر انگلینڈ کو پہلے بلے بازی کا موقع دیا انگلینڈ کے لیے جو روٹ نے چھہاسی یندوں پر ساتھ اکتر رنوں کی پاری کھیلی اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دو ساتھ تیراسی رنوں کا لکش لیا نیوزیلینڈ کی ٹیم کی اور سے ڈیوان کانوے اور رچن رویندر نے شرط کی پاریاں کھیلی اور پہلا میچ نو بکٹ سے جیت لیا تو اس پہلے میچ پر باتشیت کے لیے میرے ساتھ ہے میرے سہی ہوگی ویمل موہن ویمل چار سال پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور اس میچ سے لگتا ہے کہ زوردار دلچسپ شروعات ہو گئے یہ ورلٹم بلکل چار سال پرانی یادیں تازہ ہو گئی اور انگلینڈ کو شکر منانا چاہیے کہ پہلا میچ تھا اگر کیونکہ نیوزیلینڈ ہم لوگ باتشیت کرتے ہیں کہ کھلاڑی اس مائنڈ سیٹ سے نہیں جاتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ آپ کے ہائنڈ سائٹ میں ہوتا ہے اور وہ تصویر کی فائنل میں ہارے اور اس کی وجہ سے لین پہلے میچ میں بغیر کین ویلیم سن کے کھیلتے ہوئے اور راجن رویندر جس کا میں شروع سے ذکر کر رہا ہوں 22 سال کے کھلاڑی انڈین اوریجن ہے ان کا پتا جی ان کے بینگلور میں رہتے تھے شاندار شت کیے پاری کھیلی ڈیون کاؤن ایک ہی بس فکر ہے اس میں کیا ٹاس اتنا ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے اگر بعد والی ٹیپ کو گندوازی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو ڈیو فیکٹر کیا ایمپورٹنٹ ہے کیا بال کو گریپ کرنے میں یہ ساری باتیں اور بھی پچھو پہ جانے پہ ہوں گی کیا یہاں وہ فیکٹر تھا یا پھر یہ دونوں بلے باز ضرورت سے زیادہ اچھا کھیلے لیکن نیوزیلینڈ کے ٹیم دھماکے کے ساتھ آئی ہے اور یہ کہہ کہہ آئی ہے کہ آپ اس کو خلقہ نہ لیں ٹاپ جو چار فائنل ٹی میں ہوں گی مجھے لگتا ہے اس میں یہ اس ٹیم کو ضرور ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ عبیمال اس پوری جانکاری کے لیے تو ورلڈ کپ کا شاندار آگاز ہوا اور ابھی تو شروعات ہوئی ہے بہت لمبا چلنا ہے ورلڈ کپ اور آنے والا لگوہ کے ایک مہینہ کرکٹ پریمیوں کے لیے کافی دلچسپ رہے گا